الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین پارہ نمبر اکیس کا خلاصہ بیش خدمت ہے اور اس پارے کی پہلی آیت ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطل ما اوحی الیک من الكتاب وعقم السلا اِنَّ السَّلَا تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَلَلِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْمَعُونَ بظاہر تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مخاطب کیا ہے اور لفظ سیغہ کے اطلو یعنی تُو تلاوت کر لیکن مخاطب سب مسلمان ہیں کہا گیا ہے کہ تلاوت کرو جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہی کیا گیا ہے کتاب میں سے یعنی قرآن وَاقِمِ السَّلَا تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ یقیناً یہ نماز فہش اور برائی سے رکھتی ہے اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو یہ سورہ انقبوت کا کچھ حصہ ہے اور اس پارے میں آگے سورہ روم بھی آئے گی سورہ نقمان بھی ہے اور سورہ السجدہ اور الاحضاب ہے کافی ساری سورتیں ہیں لیکن جو حصہ سورہ انقبوت کا رہ گیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھئے قرآن جو ہے دیکھئے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قرآن یا آپ کے حق میں گوائی دے گا یا آپ کے خلاف تو اس لئے اس کی تلاوت کرنا دو چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ایک تک قرآن پڑھئے قرآن کی تلاوت کیجئے اور تلاوت جو ہے وہ اس کا پڑھنا ہے آپ دیکھئے کہ اس کے حروف کو اسی طرح آپ پڑھتے چلے جائیں تو قرآن کے تین لاکھ اور کچھ حروف ہیں ان کے جو ہے جتنا عجر ملے گا وہ تو بہت زیادہ ہے تو قرآن کو جو ہے پڑھنا اور پھر اس کے ساتھ اس کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمیدی شریف کی حدیثیں آپ نے فرمایا جس نے اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا یعنی قرآن کے جو آقام ہیں ان کو سمجھنا بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے دوسری بات جو فرمایی ہے وہ ہے نماز یہ دو چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں کسی انسان کے کریکٹر کی تعمیر کے اندر اور نماز تو پانچ دفعہ اس کو یہ ٹریننگ دیتی ہے اور قرآن جو ہے وہ ہر وقت رات دن پڑھائے تو وہ موضوعات اس کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں اور نماز جو ہے کہا کہ برائی اور بے حیائی سے رکتی ہے امام جعفر صادق کا قول ہے کہ اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اس کی نماز قبول ہو گئی یا نہیں ہوئی تو پھر وہ کیا ہے دیکھیں کہ کیا وہ برائی سے رک گیا ہے اگر وہ رک گیا ہے تو سمجھیں کہ اس کی نماز قبول ہو گئی اسی طرح اللہ تعالی نے یہ ذکر کیا ہے کہ اے مکہ والو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے اس کو امن والا حرم بنایا ہے اور تم رات دن سفر کرتے ہو لیکن تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا نا اور یہ بہت بڑی کفرانی نعمت ہے اگر اس کے ارد جبکہ تمہارے علاوہ یعنی قریش کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو تو اچھٹ لیا جاتا ہے لیکن تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا تو اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اس دین کی نفاذ کے لیے وہ کیا ہے کہ اللہ پھر ان کو راستے دکھاتا ہے یقیناً اللہ تعالی جو ہے ہر ہر موڑ پہ اللہ ایسے لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے پھر سورہ روم ہے سورہ روم جو ہے اس کے اندر آپ یوں تھوڑا سا پس منظر سمجھئے کہ جس سن میں یعنی چھ سو چوبیس ہجری میں غضوہ بدل ہوئی اور مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح ہوئی تو ایک خوش خبری ملی اصل میں ہوا یہ کہ یہ سورہ جب نازل ہوئی تو اس وقت اس میں جو ہے یہ بات کی یہ ہے کہ غلبت روم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روم جو ہے وہ رومی جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے ہیں ایرانی غلب آگئے ہیں لیکن آگے اللہ تعالی نے ساتھی یہ فرمایا فی ادنالعرض وهم من بعد غلبهم سی غلبون یہ رومی مغلوب ہو جانے کے بعد جو ہے فی بدع سنین چند سالوں میں چند سال بدع کا لفظ جو ہے وہ دس سے کم سالوں پر مشتمل ہے حضرت ابو بکر دیل آنہو نے اس وقت جو ہے دس سال کے لیے عبی بن خلف سے شرط کی تھی کہ دیکھو یہ ہمارا قرآن یہ سچ کہتا ہے اور یہ ہو کر رہے گا کہ جبکہ دور دور تک کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ رومی تو مغلوب ہو گئے ہیرانی غالب آگئے یہ کیسے ہو جائے گا تو انہوں نے شرط کیا ہے کہ سو اونٹ جو ہیں وہ حضرت ابو کو قریل آنہو دیں گے اگر یہ خبر سچی نہ ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ حضرت جو ہے وہ باندھنا حرام ہے اس لئے سو اونٹوں کا مطالبہ اس سے نہ کرو لیکن اس کو کہو کہ اگر میں ہار گیا اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ خوشخبری دیئے یہ ٹھیک نہیں ہوئی تو سو اونٹوں میں میں دوں گا اور وہی ہوا کہ رومی جو ہے دوبارہ غالب آگئے ایرانی شکست کھا گئے تو ایک ہی سال میں چھ سو چوبیس میں رومی غالب آئے ہیں ازربائی جان پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور ایرانیوں کو کمر توڑ دی ادھر مسلمان جو ہیں وہ بھی بدر میں جو ہیں انہوں نے پہلی جنگ لڑکے جو ہے فتح حاصل کی اور دیکھئے رومی عیسائی تھے وہ اہل کتاب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ان کے ساتھ محبت تھی کیونکہ وہ اہل کتاب تھے ایرانی مجوسی تھے مشرقین مکہ مجوسیوں کے ساتھ ہم دردیاں رکھتے تھے تو اللہ تعالی کہنا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو ظاہری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں ایک سپر پاور ہے وہ ختم ہو گئی دوسری غالب آگئی لیکن اللہ تعالی وہ سب کو جانتا ہے اس نے یہاں بیان کیا ہے کہ کیا ہے فی بدعسین یعنی وہ چند سالوں میں غالب آ جائیں گے پھر یہ بات کی گئی کہ آخرت میں جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے یہ خود مشرقین مان لیں گے کہ ہمارے یہ جو معبود تھے تو اب ہماری کوئی سفارج نہیں کرتے اور اللہ تعالی نے پھر یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے تمہاری جو بیویاں ہیں ان کو بھی تمہاری جنت سے تمہارے سے ان کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں جو ہے وہ سکون مل سکے اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کے کچھ نشانیاں جو توہید کی بیان کی ہیں وہ ذرا کچھ اس طرح ہیں اللہ نے فرمایا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے یہ اس کی ایک نشانی ہے دوسری یہ ہے کہ تمہاری جنت سے جو ہے وہ بیویاں بھی پیدا کر دیں اور پھر اس لیے ہے پھر یہ فرمایا کہ زمین اور آسمان کو جو ہے اللہ نے پیدا کیا ہے رنگ مختلف انسانوں کے بنائے ہیں زبانیں بھی مختلف ہیں راب دن کو جو تم سو جاتے ہو رات کو سوتے ہو دن کو جاگتے ہو تو یہ اللہ کی نشانی ہیں اور یہ بجلی کی چمک نہیں دیکھتے ہو کہ یہ آسمان سے پورا نظام اس کے حکم سے قائم ہے اور اس میں چار مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ان کے اندر فکر کرنے والے قوم کے لیے جو ہے وہ نشانی ہے اور یہ آیات جو ہیں یہ ان کے لیے مفید ہیں جو عالم ہیں جاننے والے آیات لِلْعَالِمِينَ اور فرمایا لِقَوْمِ يَسْمَاؤنَ جو لوگ صحیح سنتے ہیں کسی چیز کو غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے لِقَوْمِ يَاقِلُونَ جو سوچتے اور سمجھتے ہیں عقل رکھتے ہیں ان کے لیے یہ نشانی ہے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَاقِمْ وَجْحَكَلِ الدِّينِ حَنِیفَةِ اپنا رخ یقصو ہو کر اس دین کی سمت میں جو ہے وہ آپ رکھیں تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کُلُّ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى فطرت اور وہ فطرت کیا ہے اللہ ہی جو ہے وہ بندے کو پیدا کرنے والا ہے اسی کی عبادت کی جانی چاہیے اسی کی بندگی کی جانی چاہیے یہ اس کی فطرت ہے لیکن بعد میں کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی اسے یہودی بناتا ہے کوئی عیسائی بناتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا ہے فَسْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ آپ مشرقین کی ان سارے پروپنڈر سے متصر نہ ہوئے جو کچھ کرتے ہیں کرتے رہیں اور یہ جو کریکٹر آپ جن لوگوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں اور اس قرآن کی اور آپ کی صیرت کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ کریکٹر دو چیزوں سے ان کو نظر آ رہا ہے وہ قولاً بھی ہیں اور وہ عملاً بھی اسی طرح کریکٹر جو لوگوں کے سامنے وہ پیش کر رہے ہیں اس کے بعد سورہ لقمان ہے اور لقمان ایک ایسی شخصیت ہے جو اہل مکہ میں یعنی دور جہلیت میں معروف شخصیت تھی اس کے اندر پہلی جو آیت ہے اس سورت کی اللہ تعالی نے فرمایا عَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ عَلِفْ لَا مِمِ تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ حُدَوْ وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ عَلِفْ لَا مِمْ حَرُوفِ مُقَتَّاتِ ہیں یہ کتابِ حَكِيمِ کی آیات ہیں حُدَن یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے کنک لوگوں کے لیے کہ جو بہت ہی نیک وقع ہے یہ سورت اس وقت ناطل ہوئی کہ جب اللہ کے رسول شرک سے منع کرتے تھے اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک مسلمان نوجوان ہو چکا تھا اور وہ نوجوانوں کو یہاں اس وقت یہ کہا گیا کہ دیکھو تمہارا قرآن بھی والدین کا احترام سکھاتا ہے تو اب تم احترام کرو لیکن اس میں ایک اصولی بات یہ فرمائی کہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے اور اس کے بعد والدین کا ہے لیکن اگر پہلا حق دیمیج ہو رہا ہو وہ متصر ہو رہا ہو والدین کے حقوق ادا کرنے میں تو اس کی اجازت نہیں ہے یہ بات یہاں بتائی گی ہے اور نوجوانوں کو کہا گیا ہے کہ تم اصولی بات سمجھو کہ پہلا حق اللہ کا ہے اگر اللہ کا حق بھی تم ادا کرتے اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ احترام اور اچھا سلوک کرتے اور اللہ کے ذاتے شرک نہیں کرتے پھر کوئی بات نہیں ہے اور اس کے اندر اللہ تعالی نے یہاں اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے جو کام یاب ترین لیڈرشپ ہے اس کی کچھ کوالٹیز بتائی ہیں اور وہ تین ہیں بنیادی طور پر یہ بنیادی حیثی رکھنی پہلی کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں زکاة سے یہ معاشی نظام اسٹیبلش کرتے ہیں اور نماز جو ہے اس کے ذریعے سے کریکٹر جو ہے ڈبلپ کرتے ہیں اور آخرت پر کہ ایک دن کوئی پوچھنے والا ہے حساب دینا ہے پھر دیکھئے کہ اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ یہ گانے میوزک میوسیقی یہ کیا ہے یہ کفار کا شیوہ ہے اور یہ کلام دل فرید جو یہ لے آتے ہیں کہانیاں کوئی لائے تھا ندر بن حارس جو ہے وہ لے آیا کہانیاں سنائیں اور کہا کہ یہ جو ہے کہانیاں سنیں گے اور قاسائیں نہ چاہتے تھے اور ان کے بعد جو ہے وہ قرآن کی بات نہیں سنیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلام دل فرید کی بات کی گئی ہے یہ اصل میں وہی گانا بجانا ہے اور آپ اور یہ بھی دوسرے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گانے والی ہیں ان کی خرید و فروغ جو یہ جائز نہیں ہیں نہ ان کو بیچنا نہ ان کو خریدنا نہ ایسی تجارت جو ان کے ذریعے کی جائے ولا اسمانہم اور نہ ان کی قیمت حصول کرنا یہ ایسی بات نہیں لقمان کی شخصیت اور بیٹے کو نصیت جو کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات جس سے اللہ کے رسول منع کرتے ہیں کہ شرک نہ کرنا رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی چیز ہوگی اللہ کے ریکارڈ کے اندر وہ چیز موجود ہے وہ لے آئے گا نماز قائم کرو عمر بالمعروف کرو صبر کرو کیونکہ یہ عظم الامور میں سے ہے یہ بڑے حسرے کا کام ہے اور تم لوگوں کے سامنے مو پھیر کے دوسری طرف نہ ہو جائے کرو زمین میں اکڑ کے نہ چلو چال جو ہے وہ باوقع چلنی چاہیے اور یہ کہ آواز کو پست رکھو اور اس میں اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے یہ وہی کوالٹیز ہیں جو لقمان کے مو سے اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا ہے نصیت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی باتیں کر رہے تھے اور لقمان کے بارے میں مکہ والوں کا یہ تصور تھا کہ بڑا حکیم دانا انسان گزرا تھا تو اب یہی باتیں تھے اس نے بھی اپنے بیٹے سے کہی تو تم آپ کیوں نہیں مانتے ہو پھر اس کے بعد بات کی گئی کہ اگر سات سمندر ہوں اور وہ سات سمندر جو ہیں وہ زمین وہ سیاہی بن جائیں اور آٹھویں جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہو اور دمین کے درخت جو ہیں وہ کلمیں بن جائے تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہو لے والی ہیں اور اللہ کا علم جو ہے وہ قیامت تک کہ قیامت کب آئے گی یہ اصل علم ہے اللہ تعالیٰ کو اس کو معلوم ہے اس کو یہ معلوم اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں جو ہیں وہ جانتا ہے جو انسان نہیں جانتے اور وہ یہ آخری آیت ہے کہ بارش کب ہوگی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نیک ہوگا برا ہوگا بد ہوگا کیسا ہوگا کوئی نفس جو ہے وہ کیا کھائے گا کل یا کیا ہے وہ کس زمین میں مرے گا اس کے بعد سورہ سجدہ ہے جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ تحیید رسالت اور آخرت پر جو ان کے طرح آلات تھے ان کو جو ہے وہ ان کا رد پیش لیا گیا ہے اور کتاب یقیناً اللہ کی طرف سے آئی ہے مِرْرَبِّ الْعَالَمِينَ کی طرف سے ہے کوئی اس کے اندر شک نہیں ہے کوئی ریب نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ وہ ملک الموت جو ہے اس کے پاس سب انسانوں کا ریکارڈ ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے وہ ایک ہر انسان کے اوپر ایک فرشتہ جو ہے وہ نگران موجود ہے اور وہ خوب سنتا ہے اللہ خوب سنتا ہے اور یہ بات کی گئی کہ سجدوں میں یہ لوگ جو ہے نیک جو ہیں یہ سجدوں میں کیا کرتے ہیں گرتے ہیں اور مومن جو ہے وہ تکبر کبھی نہیں کرتا اور یہ بات کی گئی کہ یہ صبح سویرِ دھجت کی اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو نصیت ہماری آیات ان کو سنائی جاتی ہیں اس کو سجدے اور سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ کیا ہے پکارتے ہیں خوف اور تمہ کے حساب سے اور جب وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جو ہے جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اس طرح یہ ہماری جو سورہ سجدہ ہے اس کے بھی مکمل ہو گئی اور اس طرح باقی جو ہے سورہ ایک رہ گئی ہے اور اس کی تفسیر جو ہے وہ ہم بعد میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ملائیں گے وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین